تو آج کی اس وڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ میں یو ایس ٹیکس انفرمیشن جو فارم ہے وہ کیسے فل کریں گے تو سب سے پہلے گوگل پر آجیں یہاں سے میں نے گوگل ایڈسنس ٹائپ کر لیا اس کے بعد میں یہاں سے سائن ان کر لوں گا آئیڈی سے میں نے سائن ان کر لیا اور یہاں میں گوگل ایڈسنس کے ڈیش بورڈ پر آجوں گا اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے پیمنٹ کی اپشن ہے یہاں پر آپ کلک کریں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ اپشن ہے مینج سیٹنگز کی یہاں پر آپ کلک کریں یہاں پر اگر اسے آپ نیچے سکرول کریں تو آپ کے پاس ایک اپشن ہوگی یونائیڈ سٹیٹس ٹیکس انفو اس پر آپ ایڈیٹ پر کلک کریں مینج ٹیکس انفو پر کلک کریں یہاں پر آپ ایڈ ٹیکس انفو پر کلک کریں سٹار ٹیکس فارم پر کلک کریں اور یہاں پر اپنا پاسفرڈ لگائیں جو بیسیکلی انشور کرتے ہیں کہ آپ ہی وہ ٹیکس انفو فیل کر رہے ہیں جو اس کے آنر ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ قویشنز کیے جائیں گے آپ نے اس کو آنسر کرنا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ ٹائپ کیا ہے جس طرح میری انڈویجول ہے میں یہاں پہ انڈویجول پہ کلک کروں گا نیکس پہ کلک کروں گا اگر آپ یونیٹڈ سٹیٹس میں رہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس سیلیکٹ و ایٹ ٹیکس فارم ٹائپ تو میں ایک انڈویجول ایڈنٹی ہوں نون یو ایس انڈویجول ہوں اگر آپ بزنس ہیں تو آپ یہ نیچے والی آپشن کو کلک کریں گے اگر آپ انڈویجول ہیں تو آپ یہ اوپر والی آپشن و ایٹ بی ای این پہ کلک کریں گے اس کے بعد سٹارٹ و ایٹ بی این فارم پہ کلک کریں آپ یہاں پر آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں آپ کے یہاں پر آ رہی ہے یہاں پر نیم آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ نیم جو ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ جو نیشنل آئیڈنٹی کارڈ کے ساتھ میچ کرنا چاہیے انڈیا میں جس سے پین کارڈ کہتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنی جو ہے کنٹری آف سیٹیزن شپ لکھیں گے میں یہاں پاکستان آئیڈ کر لوں گا اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ ایک ٹیکس پیر آئیڈنٹیفکیشن نمبر لکھیں گے یہاں پر بیسیکلی آپ اپنا نیشنل آئیڈنٹی کارڈ یا پین کارڈ نمبر ہی لکھیں گے یہاں پر میں نے اپنا نیشنل آئیڈنٹی کارڈ نمبر ایڈ کر لیا اس کے بعد یہاں پر نیکس پہ کلک کروں گا یہاں ایڈریس میں آپ نے اس کو چیک بوکس کر دینا ہے اور یہاں پر اپنا ایڈریس ایڈ کر دینا ہے ایڈریس ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سٹی ایڈ کر لینا ہے یہاں پوسٹ کود ایڈ کر لینا ہے اور اگر آپ کا میلنگ اڈریس سیم ہے پرمنٹ اڈریس سے تو اس کو ٹک کر دینا ہے اس کے بعد نیکس پہ کلک کر دینا ہے تو نیکس آپ سے ٹیکس ٹوٹی سے ریلیٹوڈ کوئیسن کے جائیں گے Are you claiming a reduced rate of withholding under a ٹیکس ٹوٹی Yes یہاں پر آپ resident of country region treaty with US کریں گے اور یہاں سے پاکستان کو سیلکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر جو ہے اس پہ چیک مارک کریں گے یہاں سے اس کو سیلکٹ کر لیں گے article 3 and paragraph 2 اور یہاں سے 0% reduced text rate یہاں پر اس کو چیک مارک کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر ہم motion picture والی option پر کلک کریں گے ایک ہی option ہے اس پہ کلک کریں گے یہاں بھی ایک option ہے اس پہ کلک کر دیا اس کے بعد اس کو بھی ٹک مارک کر دیں گے اس کے بعد other copyright والی option ایک ہی option ہے یہاں سے اس کو سیلکٹ کریں گے اس کے بعد withholding 0% reduced rate یہاں سے اس کو بھی ٹک مارک کر دیں گے next کلک کریں گے اور اب جو ہے ہمارے پاس یہ ساری information جو ہے وہ review کر لیں گے document کا اور یہاں سے i confirm پر click کر لیں گے اور next کے option پر click کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا signature کرنا ہے یہاں پر yes پر click کرنا اور یہاں پر اپنا full name لکھ لینا ہے جو آپ کے national identity card پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد next پر click کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس option میں no کو click کر لینا ہے اور یہ check mark tick کر دینا ہے اور اس کے بعد option ہے status change affidavit اگر آپ نے پہلے AdSense سے جو ہے کوئی payment receive کی ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ second option پر click کریں گے چونکہ میں نے کوئی ابھی تک payment receive نہیں کی تو میں پہلے option پر click کر رہا ہوں اس کے بعد آپ next پر click کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر اس کو check mark کر دیں گے کہ I accept the paperless delivery agreement یہاں پر submit پر click کر دیں گے اور اس طرح سے آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو United States tax form ہے وہ approve ہو چکا ہے status approved آ رہا ہے اور سارے tax benefits بھی claim ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ tax form کو fill کریں گے دھیان سے اس کو fill کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں thank you so much for watching